وَيُجْبَرُ الْمُسْتَاجِرُ عَلَى دَفْعِ مَا قِيلَ وَيُحْبَسُ بِهِ وَعَلَى الْحَلْوَةِ الْمَرْسُومَةِ اجارے کو صحیح قرار دیا جائے گا یہ اجارہ جائز ہے تاکہ کہ یہ چیزیں رفتہ رفتہ میٹ نہ جائیں اس سے متاخرین نے اس کی اجازت دے دی اسی طرح امامت پر بھی اجرت مولانا اور اسی طرح ازان پر بھی اجرت لینا یہ متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا مولانا سمجھ میں آیا کیونکہ یہ ضروری تھی ان کے لئے بھئی تو کہتے ہیں جہازہ جب یہ چیزیں جائز ہو گئیں تو ان کا اجارہ صحیح ہوا لہٰذا جب ان کا اجارہ ہوا تو آپ مولانا مستاجر کو مجبور کیا جائے گا کہ جو عوض نے ہوا تھا اب وہ حوالے کرے وَيُجْبَرُ الْمُسْتَاجِرُ الْعَالَى تَفْعِ مَا قِيلَا اور مجبور کیا جائے گا مستاجر کو اس چیز کے دینے پر جو کہی گئی تھی یعنی جو مقارر ہوئی تھی وَيُحْبَسُ بِهِ اور اس کی وجہ سے اسے محبوس بھی کیا جائے گا قید بھی کیا جائے گا جیل میں بھی سمجھ میں آیا مستاجر میں بھئی اس نے ایک شخص کو تعلیم قرآن کیلئے رکھ کہ میرے بچوں وہ قرآن کی تعلیم دو گے اور بعد میں وہ اجرت نہیں دیتا کہ تعلیم القرآن پر تو اجرت جائز نہیں تو اس پر قاضی اسے مجبور کرے گا یہ اجرت دینے پر اور اگر وہ نہیں دیتا اور وہ دوسرا شخص جو ہے تعلیم قرآن جس نے دی وہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے تو اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا محبوس کیا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا یہ مانا بھئی بس بھی ہی اور اس کے وجہ سے محبوس بھی اسے کیا جائے گا اور حلوہ مرسومہ پر بھی بھئی مرسوم کا معنی نشان زدہ حلوہ مالانا یعنی کوئی رسمی حلوہ بھئی یہ رسماً مٹھائی دی جاتی تھی بھئی سمجھ میں آیا جی ماوراء النہر بھئی ماوراء النہر یہ افغانستان کے اس طرف کا علاقہ ماوراء النہر کہلاتا ہے مالانا یہ بڑی ذرخیز زمین علم خیز زمین تھی بھئی جتیں ہمارے بڑے بڑے محادثین گزریں فقہہ گزریں سارے اس تقریباً اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے بھئی اب یہ جو روس کا علاقہ ہے سمجھ میں آیا یہ روس کا علاقہ ہے جہاں آج مالانا کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کو مشکل سے ملیں گے بھئی اتنی سفتی کی گئی دین کو مٹا دیا گیا مدارس کو ختم کر دیا گیا بھئی سمجھے اور یہی سازشیں آج یہاں ہمارے وطن میں بھی کی جا رہی ہیں کہ مدارس کا نام نشان مٹا دیا جائے کیونکہ جہاں مدارس ختم ہوئے وہاں سے دین مٹ گیا مالانا یہ مدارس چھاؤنیاں ہیں اسلام کی جہاں مدارس ہیں اسلام ہیں جہاں مدارس ختم اسلام بھی ختم ہو گیا مالانا تو یہ اللہ نے دیکھئے کہ اس خطے کو فضیلت نصیب فرمائی تھی بڑے بڑے محدثین وہاں کے تھے مالانا روس کے علاقے کے بھئی امام بخاری وہاں کے ہیں مالانا امام ترمیزی وہاں کے ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ وہاں کے ہیں وغیرہ بڑے بڑے جتنے جبال العلوم آپ دیکھیں سارے وہیں کہ آپ کو اکثر وہاں کے نظر آئیں گے بھئی تو وہاں پر بھئی یہ رسمن دیا جاتا تھا مٹھائی دی جاتا تھا حدیہ دیا جاتا تھا معلم کو بھئی سمجھے ہیں بات خاص خاص صورتیں تھیں ان کے شروع میں جب معلم وہ صورتیں اس کے بچے کو شروع کروانے لگتا تو کیا دی جاتی تھی اس کو خاص حدیہ دیا جاتا تھا اور حدیہ میں مٹھائی دی جاتی تھی بھئی مٹھائی وغیرہ سب دیتے تھے مالانا سب دیتے تھے یہ رسمن جاری تھی بھئی تو یہ بھی اجرت کی طرح ہے کیونکہ عرف میں جب یہ جاری ہے تو اب جس جو بھی متعلم ہے اس کے گھر والوں کو یہ دینا پڑے گی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو خاضی کیا کرے گا ان کو دینے پر مجبور کرے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی جی تو بات خاص خاص صورتوں کے شروع کروانتے ہوئے پھر یہ حدیعہ دیتے تھے اور اس کو حلوہ مرسومہ کیوں کہتے ہیں بھئی مقروا حلوہ رسمی حلوہ کہتے ہیں اس لئے کہ مٹھائی دی جاتی تھی ایسے موقع پک اور مٹھائی کو عربی میں حلوہ کہتے ہیں بھئی جی اور یہ محبوس کیا جائے گا اس اجرت کی وجہ سے بھی اور حلوہ مرسومہ کی وجہ سے بھی الحلوہ بفتح الحائل غیر المعجمتی یہ حاں کے فتحے کے ساتھ ہے وہ حاں الغیر المعجمتی جو بغیر نقطے کے ہو گئی سمجھ میں ہے ہاں ہے حدیتن یہ ایسا حد یہ حدیہ ہے توہدائل المعلمین ہے جو بھیجا جاتا تھا دیا جاتا تھا معلمین کو على رغوث بعض سور القرآن قرآن مجید کے بعض صورتوں کے رغوث یعنی ابتداء شروع پر بھی ان کے شروع کروانے پر دیا جاتا تھا سمیت بھی ہاں اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا لیان العادت احداؤ الحلاوہ اس لئے کہ عادت کیا جاری تھی مٹھائی کے مٹھائیوں کے حدیہ دینے کی تو یہ لغتیں یہ وہ لغت ہے جو موارا ان نہر والے استعمال کرتے تھے سورت سمجھ میں آگئی وَلَا اِجَارَةُ الْمُشَاعِ مشاہ چیز کا اجارہ جائز نہیں مشترک چیز کا اجارہ صحیح نہیں میری اور زید کی مشترکہ زمین ہے ابھی حد بندی نہیں ہوئی مثلا ایک کنال کا پلانٹ ہے نصف اس کا ہے نصف میرا کون سا نصف میرا کون سا نصف اس کا یہ تین نہیں ہے بس پورا پلانٹ ہے نصف میرا اور نصف اب میں اپنے حصہ نصف کی رائے پر دینا چاہتا ہوں یہ جائز نہیں کیونکہ یہ زمین مشترکہ ہے کسی اور کو میں قرائے پر نہیں دے سکتا ہاں زید کو قرائے پر دے سکتا ہوں یا مثلا کھیت ہے میرا اور زید کا مشترکہ ہے تو یہ کھیت میں کسی اور کو قرائے پر نہیں دے سکتا بلکہ صرف کس کو دے سکتا ہوں زید جو شریک ہے اسی کو دیا جا سکتا ہے بشرتے کے اور شریک انا ہوں مالانا وَلَا اِجَارَةُ الْمُشَاعِ اور جائز نہیں ہے اشارہ مشترک چیز کا مگر کسے شریک کو ہی جائز ہے فرماتے ہیں کہ مشترک چیز کا اشارہ جائز ہے شریک پر بھی اور غیر شریک پر بھی ہر ایک کو دے سکتے ہیں صورت مسئلہ یہ بھئی میرے پاس دھاگا پڑا ہوا ہے دھاگا بھئی سمجھ میں آیا اون سے میں نے دھاگا تیار کروایا وہ دھاگا میں ایک شخص کو دیتا ہوں کہ لو بھئی اس سے کپڑا بون دو کپڑا بنا دو اور پھر اس میں سے آدھا کپڑا تم لے لے نا اجرت کے طور پر یہ جائز نہیں ہے مالانا سمجھ میں آیا اسی طرح یہ ایک شخص کو میں کہتا ہوں کہ لو بھئی یہ سامان ہے یہ گندم ہے اتنی یہاں سے فلان جگہ پر تک پہنچانی ہے تم پہنچا دوگے تو اس میں سے نصف تم لے لینا صورت سمجھ میں آگئے تم لے لینا یہ بھی جائز نہیں ہے مالانا یا مالانا کسی شخص سے میں نے بیل لیا کہ میں اس کے ذریعے اپنی گندم پیسوں گا تو جب گندم پیس جائے گی اس میں سے آدھا آٹھا پھر میں آپ کو دے دوں گا یا اتنا آٹھا آپ کو دے دوں گا یہ جائز نہیں مالانا یہ جائز ہے اسے قفیض تحان کہتے ہیں مالانا قفیض تحان سمجھ میں آیا تحان وہ گندم پیسنے مالانا بھئی آپ بھی رسم جاری ہے مالانا یہ جائز نہیں ہے آپ بھی یہ طریقہ جاری ہے جائز نہیں ہے کیا آپ گندم پیسوانے کے لئے لے جاتے ہیں وہ ہر من کے پیچھے دو تین کلو آٹھا خود رکھ لیتا ہے ایسا ہے یا نہیں مالانا ہاں ہر من پر دو تین ہاں اگر پہلے سے ہی بھئی گندو ایک من میں سے تین کلو نکال کر اپنے الگ کر لے کہ یہ تمہاری اجرس ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کیا کہتا ہے پیس لیتا ہے اور پھر پیس کر اس میں سے ایک قفیز دو قفیز یہ جتنا ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے تو یہ جائز نہیں یہ قفیز اتحان کہلاتا ہے پیسنے والے کا قفیز اور یہ جائز نہیں حدیث میں اس سے من آئی ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیز اتحان سے منع فرمایا ہے بھئی بھئی کیا منع قفیز اتحان یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز کام کرنے والے جو اجیر ہے اس کے عمل سے جو چیز پیدا ہو یا اس کے عمل کا اس میں دخل ہو اس میں سے اجرت دینا ٹھیک نہیں ہے بھئی میں نے آپ کو دھاگا دیا تھا تو کیا کہا تھا اس کے کپڑا بنا لو اور نصف کپڑا پھر آپ کیا کر لینا اجرت کے طور پر بھئی یہ کپڑے کے حاصل ہونے میں اجیر کا عمل اکی عمل کا دخل ہے یا دخل نہیں ہے بھئی دخل ہے وہی تو کپڑا بند رہا ہے بھئی جب اس کے اپنے عمل کا دخل آ جائے جس چیز کے اندر بھئی اس کے اندر سے اس کو حصہ دینا صحیح نہیں بھئی سمجھ میں آیا یا میں نے ایک شخص کو کہا میرا سامان یہاں سے پھلا جگہ پہنچا دو اس میں سے نصف گندم آپ لے لینا بھئی وہاں پر تو اس میں بھی اس کے عمل کا دخل آیا بھئی اس نے گندم وہاں پر کس نے پہنچائی ہے اس نے پہنچائی اب اسی میں سے کیا کر رہا ہے صورت سمجھ میں آگئے یا میں ایک شخص سے بیل لے کر آیا کہ اس سے میں نے اپنی گندم پیس نہیں ہے جب پیس جائے گی اس میں سے آدھی گندم میں آپ کو دے دوں گا تو یہ آدھا آٹھا جو میں اس کو دے رہا ہوں اس میں اسی اجیر کے کیا ہے بیل کا عمل آگیا تو لہٰذا یہ جائز نہیں تو جس چیز کے اندر اجیر کے عمل کا دخل ہو اسی میں سے اجرت دینا صحیح یہ ذاتہ سمجھ میں آگیا نعلم وہ آج کل جو یہ کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے اگر حوالے کیے کسی نے دوسرے کے غزل غزل کہتے ہیں کاتی ہوئی سوت مولانا کاتنا سوت کاتنا جانتے یا نہیں بھئی اون ہوتی تھی بال وغیرہ ہوتے تھے وہ سوت کاتنے والا ان سے دھاگا بنایا کرتا تھا پھر اس دھاگے سے آگے کیا بنتا تھا اب تو دھاگے مشینوں پر بنتے ہیں پہلے کیا کرتے تھے بھئی وہ کس پر چرخہ ہوتا تھا اس پر بنایا کرتے تھے دھاگا بھئی اسے سوت کاتنا کہتے ہیں سوت کاتنا تو کسی نے دوسرے کو کاتی ہوئی سوت دیا لیا لیا تاکہ وہ اس کو بند دے بینیس کتنے کے عوض میں اس کے نصف کے عوض میں یعنی کات دوگے تو اس میں سے نصف کپڑا تمہارا اویت تاج اچھا بھئی یہ شرط شروع ہوئی اگر کسی نے کسی کو کاتی ہوئی سوت دی ولو دفعہ یہ شرط ہے مولانا اگلے صفحے پر آئیے درمیان میں متن آ رہا ہے بھئی ایک ستر کا اس کے آخر میں آرہا خاص عدد مل گیا بھئی یہ جزا ہے مولانا درمیان میں کئی صورتیں آئیں گی ساروں کی یہ جزا ہے یہ سارے اجارے فاصد ہیں تو یہ مانا ہے اگر کسی نے کسی دوسرے کو بھئی کاتی ہوئی سوت دی تاکہ اس کے لئے بندے بنیس بھی اس کے نصف کے عوض میں کسی نے اجرت پر کوئی گدہ لیا لیا حمیل آل حزاد تاکہ اس پر کوئی توشہ سامان وغیر اللہ دے گا ببازی ہی اسی کے بعض کے عوض کے اسی میں سے کچھ عوض کے طور پر دے دے گا دوسری صورت آؤ سورا یا کسی نے دوسرے کو بیل حوالے کیا لیت حانہ بر اللہ تاکہ اس کے لئے آٹہ پیس دے ببازی دقیقی ہی کس کے عوض میں اسی آٹے کے باز کے عوض میں اسی آٹے میں سے کچھ دے دیا جائے گا مستاجر کو حاز یسم قفیز قحان اس کو قفیز قحان کہتے ہیں وقد نحن نبی صلی اللہ علیہ وصل مان حضور صلی اللہ علیہ نے اسے منع فرمایا ہے اس لئے کہ مستاجر نے عجرت کسے بنایا ہے اسی میں سے کچھ کو جو اس کے عمل سے چیز نکلی ہوئی اس کے عمل سے جو چیز بنی ہے پیدا ہوئی ہے اس کے عمل کا اس چیز میں دخل ہے اسی کو اس نے کیا بنا دیا اور یہ درست نہیں اور پہلے دو صورتیں بھی کس معنی میں ہیں کفیز اتحان کے معنی میں ہیں بھئی اچھا اور رجول اور اس تاجر حمار بھئی یہ اس پر آتف کر لیں حمار پر آتف کر لیں تو کسی نے جی عجرت پر رکھا کسی آدمی کو لیخ بز لہو قضا تاکہ اس کے لئے روٹی بنائے اتنی وئی اتنے آٹے کی قضا کیا ہے کنایا ہے مقدار سے مطلب ایک من آٹا ہے اس کے لئے روٹیاں بنائے گا اليوم آج کے دن بی قضا اتنے عوض میں صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے زید کو پانچ من آٹا دیا کہ بھئی اس پہ مجھے آج کے دن آپ اس کے روٹیاں بنا دیں دس درہم کے عوض میں یعنی میں عوض کیا دوں گا دس درہم بھئی تو امام صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں اور صاحبین کے نزدیک جائز امام صاحب کیوں نہیں جائز امام صاحب فرماتے کہ اس نے آٹے کی مقدار بھی ذکر کر دی اور اس نے دن کو بھی ذکر کر دیا اب پتہ نہیں ماخود انعالے کیا ہے ماخود انعالے وہ آٹا ہے یا وقت ہے مولانا کیونکہ دونوں میں صلاحیت ہے ماخود انعالے بننے کی اگر آٹا ماخود انعالے ہے تو مطلب کہنے والے کا یہ ہے کہ یہ دس من آٹے کی روٹیاں لگا دو بنا دو تو میں تمہیں درہم دوں گا دس ابھی بناو گھنٹے میں بناو دو گھنٹے میں بناو دس گھنٹے میں بناو بیس گھنٹے میں بناو صورت سمجھ میں آگئے جتنا وقت بھی تمہارا لگے لیکن اس سارے آٹے کی مجھے روٹیاں بنا دو تو پھر میں تمہیں دس درہم دوں گا اور جو علیان کو ذکر کیا یہ بھی ماخود انعالے بننے کی صلاحیت ہستا ہے کیسے علیان کو ماخود انعالے تو بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سارا دن تم میرے لئے روٹیاں بناو صبح سے شام تک تو میں تمہیں کتنے دے دوں گا دس درہم دے دوں گا تو دو احتمال نکل آئے بھئی ہو سکتا ہے ماخود انعالے کیا ہو وہ آٹا ہو بھئی وہ آٹے کی مقدار اور ہو سکتا ہے ماخود انعالے کیا ہو وقت ہو سارا دن بھئی اور اگر وقت کو ماخود انعالے بنائیں تو پھر عجیر کا نفع ہے اور اگر اس آٹے کو ماخود انعالے بنائیں تو مستاجر کا نفع ہے دیکھو کیسے دیکھو میں نے اگر آٹے کو ماخود انعالے بنایا کیا بنایا آٹے کو ماخود انعالے بناؤں گا تو اس میں میرا نفع ہے میں نے کہا بھئی یہ دس من آٹے کی روٹیاں بنانی ہیں آپ نے اور کتنے دیر ہم دوں گا تو میرا نفع ہے جب تک خود انعالے بنا لیں تو مطلب ہے سارا دن تم میرے لئے روٹیاں بناو تو تمہیں میں کیا کروں گا دس درہام اب سارا دن اس کو اپنی خدمت سپرد کرنا ضروری ہے ساری روٹیاں پوری کرنا ضروری سارا دن وہ حاضر رہا کام پہ لگا رہا آرام آرام سے کرتا رہا اور صرف پانچ من کی روٹیاں بنی پھر بھی اب مجھے اسے کیا دینے پڑیں گے دس درہام تو اس میں کس کا نفع آ گیا عجیر کا نفع کس کا آیا عجیر کا نفع آیا تو اگر وقت کو بنائیں ماخود انعالے تو عجیر کا نفع ہے اور اگر آٹے کو ماخود انعالے بنائیں تو کس کا نفع ہے مستاجر کا نفع ہے اور یہاں پر دونوں میں صلاحیت ہے کہ وہ ماخود انعالے بن سکیں تو لہٰذا کچھ پتہ نہیں تو ماخود انعالے مجھول ہوا بھئی ماخود انعالے کیا ہوا اب جھگڑا آئے گا بھئی لہٰذا یہ آقد کیا ہوا اور جو آقد مفضیل النزا ہو وہ فاصل ہے تو یہ آقد بھی کیا ہوا فاصل ہوا عجیر کہے گا بھئی یہاں پر وقت ماخود انعالے تھا تم نے مجھے یہ کلام کہا تھا کہ روٹیاں بناو میرے لئے دیئے اتنے آٹے کی آج کے دن میں اتنے کیا ہوا میں تو یہاں پر اليوم کو ضرف آپ نے بنایا تھا اور منصوب لے کر آئے تھے فی کے بغیر لہذا یہ وقت ماخود انعالے ہے میں صرف سارا دن روٹیاں پکانے کا پابند ہوں آٹے کی روٹیاں پکانے کا پابند نہیں ہوں اور مستاجر کہے گا نہیں میرا مقصد تو یہ تھا کہ تم سارے دف من آٹے کی کیا کرو روٹیاں بناو گے پھر تمہیں دست ارہم دوں گا وہ کہے گا میں صبح سے شام تک کام کروں گا جتنی بھی بن گئی تو میں دست ارہم کا مستحق ہوں گا لہذا جھگڑائے گا اور دونوں کو معفود انہلے نہیں بنا سکتے بھئی کیوں کہتے ہیں پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی انسان یہ کام کر سکے دونوں کو بنائیں کیسے دست من آٹے بھی معفود انہلے اور سارا دن بھی معفود انہلے یعنی سارے دن میں تم نے دس من آٹے کی روٹیاں بنانی ہیں یعنی یہ دس من آٹے کی روٹیاں بنانے کا عمل جو ہے یہ سارے دن کو گھیر لے ایک لمحہ بھی اس میں سے نہ بچے ادھر سورج غروب ہو رہا ہو عین اسی لمحے میں آخری روٹی پوری ہو رہی ہو کسی میں یہ طاقت ہے کہ بیعین ہی اس طرح برابر کر لے لازمی بات ہے یا کچھ پہلے کام پورا ہو جائے گا یا کچھ اوپر چلا جائے گا بلکل برابر نہیں کر سکتا تو لہذا دونوں کو ماخود انہالیہ بنائیں پھر تو ممکن ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے کسی نے اجرت پر کسی شخص کو رکھا یا خبز لہو قضا وہ اس کے لئے روٹیاں بنائے اتنے آٹے کی اليوم آج کے دن میں بھی قضا اتنے عیوض کے بدلے میں یہ ساری صورتیں چل رہی ہیں آگے سارے جزائے کے فاساد ان ساری صورتوں میں جارہ فاسد کس نے عجرت پر رکھا کسی آدم کہ وہ اس کے لئے روٹیاں بنائے دس من آٹے کی آج کے دن میں ایک در ہم کے بدلے میں فاسد اندہ بھی حانیف طرام اللہ یہ مام صاحب کے نظر صحیح 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 کی صحیح یہ دونوں معقدون آلے بن رہے ہیں صحیح صحیح فرماتے ہیں نہیں معقدون آلے وہ آٹے کی مقدار ہے اتنے روٹیاں بنانی ہیں بھئی یہ دن بھی تو ہے وہ فرماتے ہیں دن کا ذکر صرف جلدی کے لئے ہے یعنی کوش جلدی کرو آج یہ کام کر دو یہ جلدی کے لئے بس وَإِن دَهُمَا يَسْحُ ان کے نظریک آقد اجارہ صحیح اِذِ مَعْقُود عَلَهِ لئے اور یہ بخت ذکر کس لئے ہے جلدی کے لئے ولہ امام صاحب فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّهُ جَمْعَ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالْوَقْطِ کہ اس نے جمع کر دیا بھئی مستاجر نے عمل اور وقت دونوں کو جمع کر دیا وَالْاوَلُ يُعْجِبُ كَوْنَ الْعَمَلِ مَعْقُود جمع کی عمل اور وقت کو اب عمل کو بھی لے کر آیا تو یہ تقاضی کرتا ہے کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ عمل مَعْقُود وَالْاوَلِ وَفِهِ نَفُل لِلْمُسْتَاجِر اور اس میں کس کا نفع ہے مستاجر کا نفع ہے وَالْسَانِ يُعْجِبُ كَوْنَ تَسْلِيمِ نَفْسِ فِي حَادَ الْعَوْمِ مَعْقُود اور ثانی واجب کا وقت ثابت کرتا ہے کہ اپنے نفس کو سپورت کرنا اس دن کے اندر یہ کیا ہے مَعْقُودُ وَالْاوَلِ وَالْاوَلِ یوم کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن تم نے یہ کام کرنا ہے یعنی اپنے نفس کو سپورت حدمت کے لئے سپورت کرنا ہے کام پورا ہو یا نہ ہو نفس کو سپورت کرنا ہے سارے دن میں تو یہ مَعْقُودُ وَالْاوَلِ عجیر اور اس صورت میں کس کا نفع ہے عجیر کا کہ سارا دن حاضر رہے کام چاہے تھوڑا ہی کیا پھر بھی اس کو وجرت دینی پڑتی ہے فَيُفْزِيلَ المُنَازَاتِ تو یہ کسی طرح پہنچانے والی ہے بات جھگڑے کی طرف وَالَوْقَانَ الْمَعْقُودُ وَالَيْهِ قِلَيْهِمَا اور اگر مَعْقُودُ اُلَيْهِ دونوں ہو جائیں اَيَّا عَمَلُ حَاظَ الْعَمَلَ یعنی کہ وہ کام کرے گا یہ والا مستغرقا لِحَاظَ الْيَوْمِ اس حال میں کہ یہ کام گھیرنے والا ہوگی سارے دن کو وَظَالِكَ مِمَّا اللَّا قُدْرَةَ عَلَيْهِ الْيَاحَدِن تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کی قدرت کسی ایک کو بھی نہیں ہے عادتا عادت کے اعتباس سے حَتَ لَوْقَالَ یہاں تک کہ اگر کسی نے جی کسی کو بھی عادتا کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے ہو جائے امکان تو ہے شاید ہو جائے لیکن عادتا ایسا ممکن نہیں اگر یوں کہا کہ وہ اس کے لئے روٹیاں بناے دس من آٹے کی فیل یوم فی کو لے کر آیا مالانا بھئی اصول فقہ میں آپ پڑ چکے ہیں کہ فی اگر کلام میں ذکر ہو تو اور مسئلہ ہوگا ذرف پر داخل ہوتا ہے فی ذرفیت کیلئے آتا ہے تو ذرف زمان پر اگر فی داخل ہو یا فی کو حضب کر لیا جائے اس سے مولانا کس ہے ذرف اليوم کیا ہے ذرف مکان ہے ذرف زمان ہے ذرف زمان یہ بارے میں آپ نے مسئلہ پڑھا اصول فقہ میں کہ اس پر کبھی فی داخل کرتے ہیں کبھی فی کو حضب کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں جیسے ابھی دیکھو لیقبضہ لہو قضاء اليوم فی ہے فی نہیں اور آگے نیچے ابھی آیا فی اليوم تو فی آگیا اس میں فی کبھی ذکر کیا جاتا ہے کبھی اس کو صاحبین فرماتے ہیں فی کو ذکر کریں یا فی کو حضب کریں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہوگا اختلاف نہیں لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فی ذکر کریں تو پھر اور حکم اگر فی کو حضب کریں تو پھر کہتے ہیں اگر فی کو ذکر کریں کیا کریں فی کو ذکر کریں تو ماہ بعد ماہ بعد ماہ قبل کے لیے ذرف بنے گا اور ذرف کے لیے مضروف کا پورا احاطہ کرنا ضروری نہیں ماہ بعد کیا بنے گا ذرف بنے گا اور ذرف کے لیے اور مضروف پھر اس صورت میں جب یہ ذرف بنا تو مضروف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ذرف کا کیا کر لے احاطہ کر لے جیسے مولانا زہر کی نماز کا وقت زہر کی نماز کے لئے زرف ہے کیا ہے جب آپ زہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو زہر کا وقت کچھ زائد بچتا ہے یا نہیں بچتا بچتا ہے تو زرف وہ ہوتا ہے کہ مضروف اس کا پورا احاطہ نہ کرے بلکہ کچھ وقت زائد ہے اور کبھی کبھار وہ عمل پورے وقت کا احاطہ کر لیتا ہے اس سے پھر کہتے ہیں معیار وقت اس کے لئے کیا ہے جیسے روزہ روزہ کب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور کب تک رہتا ہے اور روزہ آفتاب تک تو روزہ کا وقت ہے دن اور جب روزہ ادا کروگے دن میں سے کچھ بچے گا یا روزہ پورے دن کو گھیر لے گا پورے دن کو گھیر لے گا تو یہاں یہ وقت جو ہے زمعیار کے لئے زمعیار جو ہوتا ہے وہ پورے معیار کو کیا کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے کچھ بھی نہیں بچتا سمجھ میں آیا تو زرف وہ ہوتا ہے جو کچھ بچ جائے معیار وہ ہے جو کچھ بھی نہ بچے تو لہٰذا ما قبل میں کیا تھا یوم ذکر کیا تھا یعنی فی کے بغیر اور فی کے بغیر ہو تو اس صورت میں یہ کیا بنتا ہے معیار بنتا ہے اور فی کے ساتھ ہو تو یہ کیا بنتا ہے زرف بنتا ہے تو ما قبل میں مطن میں جو آیا اليوم وہاں پر یوم کا لفظ بغیر فی کے ہے تو لہٰذا وہ کیا بنے گا معیار یعنی روٹیاں پکانے کا عمل گھیر لے سارے دن کو اس میں سے کوئی بھی وقت نہ بچے اور جبکہ اگر فی ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹیاں کا عمل سارے دن کو گھیرنا ضروری بلکہ اگر اس کے کچھ جز میں بھی یہ کام ہو جائے تو درست ہے صورت سمجھ میں آگئے وقت ضائع بھی بچ جائے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو فی جب آ جائے تو یہ استغراط کا تقاضہ نہیں کرتا لیکن فی کو حضف کر دیں تو یہ کس کا تقاضہ کرتا ہے استغراط کا تقاضہ کرتا ہے بشرتے کہ استغراط ممکن ہو اگر استغراط ممکن ہو پھر تو الگ بات ہے وہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں طول نہیں ہو سکتا لمبائی نہیں ہو سکتی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تفصیل حصول فقہ کی کتابوں میں بس اتنا یاد رکھنا فی آئے گا ظرف زمان پر تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ماہ وہ ظرف زمان کیا بنے ظرف بنے اور فی کے بغیر آئے تو یہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ظرف زمان کیا بنے میہار بنے بھئی کس نے قرائے پر اجلت پر لیا کسی آدمی کو تاکہ اس کے لئے دس من روٹیاں بنائیں فیل یومی دن میں فعن ابی حنیفہ تو امام صاحب فرماتے ہیں انہو یستحو یہ اجارت صحیح ہے لیانا کلمتا فی لایق فضل استغراک ہے اس لئے کہ فی کا کلمتا استغراک کا تقاضہ نہیں کرتا کہ سارے دن کو گھیر لے کام بچ او ارزن ایسا جرارزن یا کسی نے مولانا اجارے پر زمین لی بھی شرطی اس شرط کے ساتھ ایسا نیہا کہ کیا کرے گا سنہ ایسا نیہا کسی کام کو دو مرتبہ کرنا یعنی دو مرتبہ اسے کاشت کرے گا دو مرتبہ اس میں حل چلائے گا کیا کرے گا حل چلانا کرو دو مرتبہ حل چلائے گا تو اس صورت میں بھی اجارہ فاصل کیا ہوگا اجارہ فاصل کی کچھ صورتیں چل رہی ہیں آخر میں فسادہ جزا آئے گی سمجھ میں آیا تو یہ بھی اجارہ فاصل کی ایک صورتوں میں سے ہے کہ بھئی میں نے آپ کو زمین دی لیکن یہ شرط لگا دی بھئی آپ کو حل کتنی دفعہ چلانا پڑے گا دو مرتبہ تو یہ اجارہ فاصل اجارہ کیا ہے فاصل لیکن اس میں پہ تفصیل بتلا رہے ہیں علامت صدر و شریع یہ کہتے ہیں نہیں بھئی ساری صورتوں میں فاصل نہیں ہیں اگر اس میں آخر اے معقود ان متعاقدین میں اس میں کسی کا فائدہ ہو تو پھر اجارہ فاصل ہے ورنہ فاصل کیونکہ آپ پڑ چکے ہیں جو شر مقتدع آقد کے خلاف ہو اس سے آقد اجارہ کیا ہوتا ہے فاصل لہٰذا مثلا میں یہ شرط لگاتا ہوں میں نے زمین قرائے پر دی آپ کو حجرت پر اور آپ سے کہا کہ بھئی دو مرتبہ حل چلانا ہے تو اگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ابھی تم کیا کرنے لگے ہو کاشت کرنے لگے ہو ابھی جو بونا چاہتے ہو وہ اس میں کاشت کرو اور حل چلاو گے پہلے لازمی بات ہے تو ایک مرتبہ یہ حل چلا لیا دوسری مرتبہ جب تم مجھے زمین واپس دینے لگو بھئی تو اس وقت بھی کیا کر کے دینا حل چلا کر دینا تو اس میں کس کا فائدہ ہوا موجر کا فائدہ ہوا کس کا لہذا متعقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو تو ایسی شرط لگانا صحیح اجارہ فاصل دوسری صورت میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ابھی حل چلاو ایک مطلب آخر میں چلاو بلکہ میرے کہنے کا مطلب ہے ابھی دو دفعہ حل چلاو گے فصل کاشت کرنے سے پہلے کیا کرو کہ ایک دفعہ نہیں حل چلاو گے بلکہ دو دفعہ چلاو گے کہتے ہیں اگر یہ زمین ایسی ہے کہ دو دفعہ حل چلائے بغیر پیداوار دیتی نہیں ہے تو پھر تو مختلع آخر کے خلافہ شرط نہیں کیونکہ آخر جب اس میں کاشت کا کیا ہے تو اس میں کاشت ہوتی ہی کس طریقے سے ہے دو دفعہ حل چلانا پڑتا ہے تو اس قرص میں اجارہ فاصل لیکن اگر اس دو دفعہ حل چلانے کا اثر یا زمین ایسی نہیں ہے اور اس دو دفعہ حل چلانے کا اثر مدت کے بعد باقی رہے گا تو پھر بھی اجارہ فاصل دو دفعہ بھی حل چلا لوگے فصل کاشت کر لوگے فصل کاشت لوگے وقت پورا ہو جائے گا زمین اب مجھے واپس کر دیں گے لیکن اب بھی اس دو دو مرتبہ حل چلانے کا اثر باقی ہے زمین میرے لئے بہتر ہو گئی ہے تو مولانا اب یہ اجارہ بھی کیا ہے فاصل ہے کیونکہ اس میں میرا کیا ہو گیا موجر کا فائدہ ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے بشرت ایسنیہا اس شرط پر اس میں دو مرتبہ حل چلائے گا ایک روبہ مرتین یعنی کربہ یک روبہ کے معنی حل چلانا یعنی اس میں دو مرتبہ کیا کرے گا یسنی کا معنی کر رہے ہیں ایک روبہ مرتین کہ اس زمین میں دو مرتبہ حل چلائے گا فائن کان المراد اگر کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ یہ رد دوہا مقروبتن کہ وہ یہ زمین واپس کرے گا اس حال میں مقروبتن کہ اس میں کیا چلا ہوگا یعنی آخر میں ایک مرتبہ پھر حل چلا کر دے گا فلا شک فی فسادی ہی پھر تو اس کے فاسد ہونے میں کوئی شرط ہی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس لئے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا تقاضہ آقد نہیں کرتا اور اس میں دونوں آقد کرنے والوں میں سے ایک کا نفع بھی ہے وہو الموجر اور وہ کون ہے موجر یعنی زمین کا مالک ہے بھئی کراہ پر جو دے رہا ہے اور اگر یہ مراد نہیں ہے کہ واپس کرتے ہوئے حل چلا کر دوگے بلکہ کیا مطلب ہے کہ پہلے سے دو مرتبہ حل چلا ہوگے پھر دو صورتیں ہیں فَإِمْتَانَتِ الْأَرْضُ لَا تُفْرِجُ رَعَ إِلَّا بِالْقِرَابِ پس اگر زمین ایسی ہے کہ وہ ریع کہتے ہیں پیداوار کو ریع کس کو کہتے ہیں پیداوار کو کہتے ہیں پس زمین اگر ایسی ہے کہ وہ پیداوار دیتی ہی نہیں إِلَّا بِالْقِرَابِ مَرْتَيْن مگر دو مرتبہ حل چلانے سے تو لا يُفْسِدُ الْعَخْدَ تو یہ شرط اس لیے کہ یہ وہ شرط ہے جس کا عقاد تقاضہ کرتا ہے وَإِمْتَانَتْ تَخْتُخْرِجُ بِدُونِ ہی اور اگر زمین دو مرتبہ حل چلائے بغیر بھی کیا کرتی ہے پیداوار دے دیتی ہے فَإِمْتَانَا آثُرُهُ يَبْقَبَادِ اِلْعَخْدِ يُفْسِدُو پھر اگر اس حل چلانے کا اثار عقاد کے بعد بھی باقی رہتا ہے يُفْسِدُو تو یہ شرط کیا کردے گی اِسْفِهِ مَنْفَعَتُ رَبِّ الْعَرْضِ اس لیے کہ اس کے اندر نفع ہے زمین والے کا وَإِمْقَانَ آثَرُهُ لَا يَبْقَا اور اگر اس دو دفعہ حل چلانے کا اثر باقی نہیں رہتا عقاد کے وقت پورا ہو جانے کے بعد تو لا يُفْسِدُو تو پھر یہ شرط فاسد نہیں کر صورت تفسیر سمجھ میں آگئے بھئے اَوْ يَكْرِيَا اَنْهَا رَحَا اَوْ يَكْرِيَا کَرَا يَكْرِي کا مانا خودنا خودنا بھئے میں نے آپ کو اپنی زمین دی لیکن شرط لگا دی ساتھ کہ تم زمین میری زمین کی نہروں کی خودائی بھی کروگے کیا کروگے بھئے نہروں میں مٹی بڑی جام گئی ہے تم وہ بھی صفائی کر کے میرے حوالے کروگے خود کر دوگے وہ بھئے کہتے ہیں یہ بھی اجارہ فاسد ہوا اس لیے کہ اس میں کیا ہے زمین کے مالک کا فائدہ ہے اس کا نفع بار میں بھی باقی رہے گا بھئے پانی خوب اچھی طرح آئے گا سمجھے ہیں تو یہ بڑی نہریں مراد ہیں جو برقرار رہتی ہیں ہر لگ یہ بنی ہوئی ہیں بھئے جس کو کیا کہتے ہیں بھئے کھالا کہتے ہیں غالباً اور کھالا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں بھئے کھالا تو یہ برقرار رہتا ہے بھئے اور اسی طرح رہے گا لیکن اگر بعض اوقات بھئے یہ مستقلی رہتا زمین میں پانی لگاتے ہوئے بھئے آرزی طور پر چھوٹی چھوٹی پانی کی نالیا بنا دی جاتی ہیں بھئے لیکن وہ تو فصل کے بعد کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی لہذا اگر ان کی شرط لگائی تو پھر اجارہ فاسد نہیں کیونکہ اس کی تو ویسے ہی اس کی اندر ذراعات کے لیے وہ اس شخص کو ضرورت پڑے گی اس کو بنانا پڑے گی اور وہ ان کا نفع بعد میں نہیں رہتا بلکہ وہ تو ختم ہو جاتی ہیں یا یہ شرط لگائی کہ یکریہ انہارہا یسنیہ پر اس کا عطف ہے بشربی ان یکریہ انہارہا ایک شرط پر کہ اس کی نہروں کی خدائی کرے گا اس زمین کی ذکرہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان المرادہ کہ اس سے مراد کیا ہے الانہار العظام بڑی نہریں مراد ہیں بھئے فَإِنَّا مَنْفَعَتَ كَرْيِهَا یبقا بعد انقضاء العقدی اس لئے کہ ان کی خدائی کا نفع باقی رہتا ہے مدت کے گزر جانے کے بعد بخلاف الجداولی بخلاف کس کے جداول کے چھوٹی نہریں چھوٹی نہریں جو بعد میں جن کا اثر باقی نہیں رہتا میں نے بتلایا بھئے تفصیل سمجھ میں آگئی بھئے او یو سر او یو سرقی نہا جس کا عدب یو سنیہ پر ہے بی شرطی او یو سرقی نہا بھئے میں نے آپ کو زمین دی لیکن سات شرط لگا دی کہ آپ اس میں خاد بھی ڈالیں گے گوبر وغیرہ کی خاد بھئے سرقانا یو سرقانا انہوں کے معنی کیا ہے گوبر کی خاد ڈالنا جس سے زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے بھئے اچھا تو میں نے یہ شرط لگائی کہ تم اس میں کیا کرو گے گوبر کی خاد بھی ڈالو گے تو اجارہ خاص ہے کیوں کیونکہ جس خاد کے اثرات اور نفع عقد کے بعد بھی باقی رہے گا تو زمین کے مالک کا فائدہ ہوا یہ یہ شرط لگائی ایو سرقینہا بھئی کہ اس میں گوبر وغیرہ کی خاد ڈالے گا فینمن فارتہو یبقہ بعد انقضائل عقدی تو پھر بھی جارہ خاص ہے کیونکہ اس کا نفع جو ہے باقی رہتا ہے مدت کے پورا ہو جانے کے بعد اور یا ذراہا بھی ذراعتی آرزن اخرائی یہ کہ کاشت کرے گا بھئی دیکھو بھئی میں نے آپ کو اپنی زمین کرائے پر دی آپ اس میں کیا کر لیجئے گا کاشت کر لیجئے گا بھئی عوض کیا دیں گے آپ اس کا آپ نے کہا بھئی میری فلا زمین ہے آپ اس میں کاشت کر لیجئے کیا کر لیجئے زمین ایک اجارہ کس پر ہوا ہے محفودن علیہ کیا ہے جے اجارہ کیا ہے کس پر ہوا زمین کے کاشت کرنے پر اور عوض بھی کیا دے رہا ہے زمین کا کاش کرنا کہ میں آپ کے زمین میں کاش کر رہا ہوں تو آپ کیا کر لیجئے میری زمین میں فصل اگا لیجئے کہتے ہیں فساد اجارہ کیا ہوگا فاسد یہ ساری صورتوں سے متعلق ہے مولانا جو آیا تھا کھون کاتنے کے لیے دی یا گدہ کرائے پر لیا یا بیل دیا آٹا پیسنے کے لیے لیا روٹیاں پکانے کے لیے ایک آدمی کو اجیر رکھا یا زمین کو دیا یہ ساروں کی جزاگے فصلت ان تمام صورتوں میں اجارہ کیا ہوگا فاسد دیکھئے تفصیل بتا رہے ہیں اجارہ ارزن کسی نے کرائے پر لیا زمین لیا اجارہ تاکہ اس میں کاش کرے گا وَيَقُونُ الْعُجْرَتُ اور اجرت یہ ہوئی کہ اَنِيَا ذْرَعَالْ مُجِرُ اَرْزَنُ فُخْرَا ہیَا لِلْمُسْتَاجِرِ کہ موجر جو ہے جو زمین کا مالک جو کرائے پر دینے والا ہے وہ کاش کرے گا اَرْزَنُ فُخْرَا دوسری ایسی زمین ہیَا لِلْمُسْتَاجِرِ جو کس کی ہے مُسْتَاجِر کی ہے لَا يَجُوز وَعِنْدَ نَا یہ ہمارے نذیک جائز نہیں وعِنْدَ شَافِرَ اَمَاللہ یَجُوز وَإِمَام شَافِرَ اَمَاللہ کے نذیک جائز ہے لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِمَنزِلَةِ الْاَعْيَانِ عِنْدَهُ اس لئے کہ ان کے نذیک منافع کس کے مرتبے میں ہیں منافع کس کے درجے میں ہیں آیان کے درجے میں ہے تو ایک ذراعات بھی عین ہے دوسری ذراعات بھی عین ہے مولانا تو ایک دوسرے کا عوض بن سکتی ہے یا ایک دوسرے کا عوض بن سکتی ہے تو ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ انَا جِنْسَ بِعِفْرَادِهِ يَحْرُمُ النَّسَا کہ جن اکیلی جو ہے انَا جنْسَ بِعِفْرَادِهِ بھئی اُدھا سون کے لئے کتنی چیزیں تھیں سود کا باتہ ہے جب جنس بھی پائی جائے اور قدر بھی جنس بھی دونوں طرف ایک ہو ایک طرف گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہے اور قدر بھی ہو یعنی ایک کیلی چیز ہے تو دوسری بھی کیلی ہو یا ایک وزنی ہے تو دوسری بھی وزنی ہو سمجھ میں آیا تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا کمی بیشی بھی حرام اور اُدھار بھی حرام لیکن اگر ان میں سے ایک چیز پائی جائے مثلا دونوں طرف کیل تو ہے جنس ایک نہیں مثلا ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جوہ ہے یا دونوں طرف وزنی تو ہیں لیکن جنس ایک نہیں ایک طرف تامبہ ہے ایک طرف لوہا ہے تو وزنی تو دونوں ہیں لیکن جنس ایک نہیں تو سمجھ میں آیا تو اگر دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے جنس ایک ہو جنس ہو یا قدر ہو جنس پائی جائے یا قدر پائی جائے تو پھر ادھار حرام ہے تفاظل جائز جب جنس اور قدر دونوں ہوں تو ادھار بھی جائز نہیں اور تفاظل بھی جائز لیکن دونوں میں سے جب ایک چیز پائی جائے تو تفاظل تو جائز ہے لیکن ادھار جائز اور یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں جنس ایک ہے ایک طرف سے ذرات ہے تو دوسری طرف سے بھی ذرات ہے لہٰذا جنس آگئی اور جنس کی صورت میں ادھار حرام تو یہاں پر بھی ادھار آیا تو لہذا ادھار کیسے بھئی بھائی آپ نے میں نے آپ کو زمین دی کاشت کرنے کے لیے آپ نے مجھے اپنی زمین دے دی کاشت کرnے کے لیے کیا میں نے کاشت پوراں کر لی یا اس کا نفع مجھے آہستا آہستہ کاشت کروں گا اور نفع اُٹھاؤں گا اس سے بھائی آہستا آہستا تو پوری نفع تو وصول نہیں ہوا نفع تو کیا ہوگا آہستا آہستا وصول ہوگا سورت سمجھ میں آئی زمین تیار کروں گا حل چلاؤں گا اس میں بیج رہ لوں گا فصل تیار ہوگی کٹھے گی اس طرح مجھے منافع حاصل ہوں گے تو یہ منافع ایک دم ہوئے یا بتدریج آہستہ آہستہ حاصل ہو رہے ہیں بتدریج آہستہ آہستہ دین ہو گیا مولانا جن اور جن جب ایک ہو جائے تو پھر دین یعنی ادھار جائزہ نہیں بھر یو حرمو بڑے مولانا ولنا انجنس بھی افرادی یو حرمو النسا اور ہمارے نزدیک جن جو ہے اکیلی جن جو ہے وہ نسا ادھار کو حرام کر دیتی ہے عین دانا ہمارے نزدیک کبعی صوبی ہیروین بھی مثلی جیسے بیچا جائے مولانا ایک ہیروی کپڑے کو دوسرے ہیروی اسی کے مثل یعنی دوسرے ہیروی کپڑے کے بدلے میں دیکھا ایک طرف جن سا ہے مولانا تو جن ساکیلی آگئی اگرچہ یہاں پر قدر نہیں ہے وَأَحَدُهُمَا نَسِيَتٌ اور ان دونوں میں سے ایک کیا ہو ادھار ہو تو یہ صورت جائز نہیں ہے تو جیسے یہ جائز نہیں وہ بھی جائز نہیں وَقَوْلُهُ اور ماتین نے جو اوپر کہا نا فَسَدَت جو کہا کہتے ہیں جواب وہ شرط یہ شرط کا جواب ہے بھئے شرط کیا ہے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مَمَاتِن کا یہ قول تھا پچھلے صفحے پر وَلَوْ دَفَعَ إِلَى آخِرِهِ وَلَوْ دَفَعَ سِلِكَ آخر تک یہ ساری شرط ہے مولانا اور فَسَدَتْ جَزَا ہے بِقِلَا فِسْتِجَارِهَا عَلَا اَنْيَكُ رُبَهَا وَيَذْرَعَاهَا اَوْ يَسْقِحَا اَوْ يَذْرَعَاهَا بھئے صورتِ مثلہ یہ میں نے آپ کو زمین کرائے پر دی اور ساتھ شرط لگا دی کہ بھئی تم اس میں فصل تو کاش کر رہے لیکن شرط یہ ہے تمہیں حل بھی چلانا پڑے گا اور کاش بھی کرنا پڑے گی بیچ بھی ڈالنا پڑے گا وغیرہ یا میں نے کہا بھئی آپ زمین کرائے پر تو لے رہے ہو لیکن شرط یہ ہے آپ کو پانی بھی لگانا پڑے گا اور اس میں فصل بھی کاش کرنا پڑے گی تو کیا یہ اجارت صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں یہ اجارت صحیح بھئی کیونکہ یہ شرط مختضی آقت کے خلاف جب زمین وہ کاش کیلئے لے رہا ہے تو کاش بغیر حل چلائے اور فصل کاش کیے بغیر فصل مل سکتی ہے اسے نہیں بیچ ڈالے بغیر فصل نہیں ملے گی تو کاش کرنا تو حل چلانا یا پانی پلانا بغیرہ یہ ایسی شرطیں ہیں جو مختضی آقت کے خلاف نہیں بخلاف اس کی اجاری ہے بخلاف اس کے اوپر والی صورتیں تو اجارہ فاسی تھا لیکن ان صورتوں کے بخلاف کے ان میں اجارہ جائز ہوگا بخلاف اس کی جاری ہے بخلاف اس کے کیقرائے پر لیا جائے زمین کو علا اس شرط پر این یقربہا ویزرعہا کہ اس میں حل بھی چلائے گا اور اس کو کاش بھی کرے گا ایک صورت یہ کر لے او یقیہا ویزرعہا ہونا چاہیے یہ اس شرط پر کہ اسے کیا کرے گا سہرات بھی کرے گا پانی بھی پلائے گا ویزرعہا اور اسے کاش بھی کرے گا تو اس صورت میں اجارہ صحیح کیوں فَإِنَّهُ يَسِّحُ یہ اجارہ صحیح ہے لِأَنَّا هَذَا شَرْ یہ عاقد صحیح ہے لِأَنَّا هَذَا شَرْ تو یہ اقتضی حلاق تو اسے کی یہ ایسی شرط ہے جس کا تقاضہ عاقد کر رہا ہے فَإِلَّمْ يَسْكُدْ ذَرَا عَتَهَا اَوْ مَا يَذْرَوْ فِيهَا اور اگر اس نے ذکر نہ کیا زرعات اس کے زرعات کاش کرنے کا ذکر نہیں کرتا اَوْ مَا يَذْرَوْ فِيهَا اس چیز کا ذکر نہیں کرتا جو وہاں کاش کرے گا لِأَنَّا هَذَا شَرْ تو اجارہ صحیح نہیں اِلَّا اَنْ يَعُمْ مَا هُمْ مگر یہ کہ اسے عام کر دے عام کر دے عموم کر دے تامیم کر دے اس کے اندر بھئی جیسے بھئی بھئی آپ نے مجھ سے زمین لے کاش کر رہے اسے کھید مجھ سے قرائے پر لیا لیکن آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس میں کیا کریں گے فصل کاش کریں گے یا آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کون سے فصل کاش کریں گے تو اجارہ صحیح نہیں اجارہ ضروری ہے ذکر کریں کون سے فصل کاش کریں گے ہاں اگر میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا جو مرضی کاشت کرو اب یہ ذکر کرنا ضروری نہیں کہ کون سے فصل آپ کاشت کریں گے کیونکہ میں نے تعمیم کر دی جو بھی آپ کرنا چاہیں فصل کاشت کر سکتے ہیں تو یہ اب جائز ہے اگر تعمیم کیسے ہے بی انقال بانی طور کی اس نے یوں کہا اِذَرَعَ فِيهَا مَا شِتَا کاشت کر لے اس کے اندر جو بھی تو چاہتا ہے تو اجارہ صحیح ہو گیا وہاں بخلاف تاری وہ یہ بخلاف گھر کے ہے بھئی کہ گھر میں تو بھئی یہ ذکر زمین کی رائے پر لی تو یہ ذکر کرنا ضروری کہ میں کاش کے لیے لے رہا ہوں یا یہ اس کے اندر میں اس کے اندر فلا فصل کاش کروں گا لیکن گھر کی رائے پر لیا تو وہاں ذکر کرنا ضروری نہیں کہ میں گھر کس لیے لے رہا ہوں کیونکہ گھر لیا ہی کس لیے لے جاتا ہے رہائش کے لیے جبکہ زمین رہائش کے زمین ہمیشہ فصل کے لیے تو نہیں ہوتی کبھی تو اس میں تعمیر بھی کی جاتی ہے کبھی تو اس کے اندر باغ بھی لگایا جاتا ہے لہذا اب یہ ذکر زمین میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ کاش کے لئے لے رہے ہو یا درخت کارنے کے لئے یا بیڈلنگ بنانے کے لئے سمجھ میں آیا تو اگر اس نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا تو اجارہ فاسد یا یہ تو کہا میں فصل کاش کروں گا لیکن یہ نہیں کہ بتایا کون سے فصل کاش کروں گا تو بھی اجارہ فاسد وہذا بخلاف اداری بخلاف گھر کے فینس دی جا رہا تھا اس لئے کہ اس کا اجارہ اس کا قرائے پر لینا جو ہے وہ سکنا پر ہی واقع ہو گئے یعنی رہائش پر ہی ہوگا رہائش ہی اس سے مراد ہوتی اللہ مرہ بنابر اس کے لئے گزر گیا بھئے آپ نے میرے سے زمین قرائے پر لی اور آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کون سے فصل کاش کریں گے لیکن آپ نے اس میں ایک فصل کاش کر لی کیا کر لی فصل کاش کر لی یا آپ نے زمین لی اچھا چھلی آپ نے اس میں کیا کیا بھئے فصل کاش کر لی تو اب اور مدت پوری ہوئی اجارہ کی تو اجارہ صحیح ہو گیا اگرچہ یہ صحیح نہیں تھا کیونکہ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ کون سے فصل کاش کریں گے لیکن جب آپ نے فصل کاش کر لی فصل ہو گئی تو جہالت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی جہالت کیا ہو گئی ختم ہو گئی فائن ذراحہ اگر اس نے زمین کو کاش کیا وہ مغل اجل اور مدت پور گئی سعادہ صحیحاں تو یعقد صحیح ہو جائے گا لوٹ آئے گا پھر صحیح ہو کر یعادہ بمانے سارا یعقد پھر یعقد صحیح ہو جائے گا وہوالستحصان اور یہی استحصان ہے یہی تو یعقد صارا آدم بمانے سارا صحیح ہو جائے گا وہوالستحصان اور یہی استحصان ہے وہ وجہ ہو اور استحصان کی وجہ یہ ہے کہ انجل جہالت تک تفاہ قبل تمام العاق دی اس لئے کہ جہالت اوٹ گئی ختم ہو گئی قبل تمام العاق دی اگر کے پورا ہونے سے پہلے وَعِنْدَ مُحَمَّدْ رَحْمَدْ رَحْمَلَ اللَّهِ يَعُودُ صَحِحًا اور امام محمد رَحْمَدْ رَحْمَلَ اللَّهِ کے نزدیک آقد پھر صحیح نہیں ہوگا وہوالقیاس اور یہی قیاس ہے کہ جب ایک مردوہ فاسد ہے تو پھر دوبارہ اس سے صحیح نہیں ہونا چاہے لیکن استحصانا صحیح قرار دیا کہ جہالت مرتفع ہو گئی وَمَنِسْتَاجَرَ جَمَلًا إِلَى مِصْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ حَمْلَهُ وَحَمَلَ الْمُعْتَادَ فَنَفَقَ لَمْ يَزْمَنْ لِأَنَّ الْحِجَاعَةَ فَاسِدَتُن صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے ایک اونٹ کی رائے پر لیا کسی شہر تک سامان کو لے جانے کے لئے لیکن کتنا سامان کتنا بوچ لے کر آئے گا یہ اس نے ذکر نہیں کیا بھئی یہ ذکر نہیں کیا بھئی تو اجارہ فاسد ہوا اجارہ کیا ہوا فاسد ہوا لیکن پھر اس نے اس پر بوجھ لادا اتنا بوجھ جتنا عادتاً اس جیسے جانور پر لادا جاتا ہے بھئی اتنا بوجھ عام طور پر لوگ لادتے ہی ہیں اتنا بوجھ اس نے اس جانور پر لادا اور چل پڑا اور وہ جانور پھر راستے میں ہلاک ہوا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا فرماتے ہیں بھئی اس پر زمان نہیں آئے گا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اگر چھے اجارہ فاسد ہو جاتا اجارہ فاسد ہے لیکن اجارہ فاسد کے اندر بھی عین امانت ہوتی ہے جیسے کہ اجارہ صحیحہ کے اندر عین کیا ہوتی ہے عین امانت ہوتی ہے تو دونوں کا حکم ایک ہے دونوں میں عین کیا ہے امانت اور اس کی طرف سے تعدین ہی پائی گئی اس نے اتنا ہی بوجھ لادا جتنا لادا جاتا ہے پھر جانور ہلاک ہوا تو اب اگر چھے اجارہ فاسد ہے لیکن پھر بھی زمان نہیں آئے گا ومنت تاجہ رجمالا اور جس نے قرائے پر لیا ایک اونٹ الامسرن کسی شہر تک ولم یسمی ہم له اور ذکر نہیں کیا اس کے بوجھ کو کہ کتنا بوجھ لادے گا وحمل المعتادہ اور بوجھ لادہ اس نے بھئی معمول کے مطابق بھئی عادت کے موافق بھئی فانا فاقا پسو جانور مر گیا حلاک ہوا لم یزمن تو یہ شخص زامن مستاجر زامن نہیں ہوگا لئن الاجارت فاسد ہے تو اس لئے کہ اجارہ کیا ہے فاسد ہے فلعین امانتن کما فی الصحیحة تو عین امانت ہی ہے جیسے کہ اجارہ صحیحہ کے اندر ہوتی ہے وَإِن بَلَغَ فَلَهُ الْمُسَمَّا اور جب اگر یہ پہنچ گیا اس شہر تک تو اس کے لئے جو مقررہ عجر ہے وہی اس پر واجب ہے وہ اس کو کیا کرنا پڑے گا تو موجر کے لئے وہی مسمع عجر ہوگا وہ اس کو ملے گا سمجھ میں آیا اے استحساناً کما ذکرنا فی مسئلتِ ذراعاتی یعنی استحساناً اس کو وہی مقررہ عجرت ملے گی جیسے کہ ہم نے ذراعات کے مسئلے میں ذکر کیا ذراعات کے ذکر کیا سمجھ میں آیا اس لئے کہ اگرچہ بوجھ اس نے ذکر نہیں کیا تھا جیسے وہاں پر ذراعات میں اس نے ذکر نہیں کیا تھا کہ ذراعات کرے گا یا کیا چیز کاشت کرے گا لیکن جب اس نے کاشت کر لی تو جہالت کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو جہالت ختم ہو گئی تو اجارہ کیا ہوا صحیح ہو گیا تو یہاں پر بھی اجارہ اولاً تو بوجھ مجبول تھا اجارہ فاصل تھا لیکن بعد میں بوجھ کیا ہوا معلوم ہو گیا تو اجارہ کیا ہوا صحیح ہو گیا لہٰذا اور اس صورت نے اس کو استحساناً وہی اجرت دی جائے گی بھئی استحساناً یعنی استحساناً اس کو وہی اجرت ملے گی کمازہ کرنا بھی مسئلتی ذراعات ہی جیسے اوپر ہم نے ذراعات کے مسئلے میں ذکر کیا کہ جہالت ختم ہوئی تمام آفت سے پہلے بھئی استحساناً اگرچہ قیاساً صحیح نہیں ہونا چاہی جب ایک دفعہ اجارہ فاصل ہو گیا آپ یہ صحیح نہیں ہونے استحساناً صحیح ہو جائے گا اور معقود انہلہ حاصل ہوا تو اب اجرت دینی پڑے گی بھئی اچھا اچھا بھئی اوپر لفظ جمل آیا مالا نا جمل جمل اونٹ کو کہتے ہیں مالا نا اونٹ اسی کا ایک اور نام ابل بھی ہے ابل اونٹ عجیب و غریب جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات رکھی ہیں سمجھ میں آیا بہت سے خصوصیات رکھی ہیں علماء نے ذکر کی بھئی مسئلہ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر اس پر بوجھ لادا جاتا ہے اور پھر اس بوجھ کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے کسی جانور پر ایسا نہیں کیا جاتا ان پر جب بھی بوجھ لادا جاتا ہے کھڑے کھڑے لادا جاتا ہے بیٹھے بیٹھے بوجھ لادی ہے پھر وہ کبھی بھی نہیں کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اونٹ کو بٹھا کر اس پر خوب بوجھ لادی جاتا ہے وہ پھر بھی اس کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ اونٹ کے خصوصیت ہے اسی طرح اس اونٹ کے خصوصیت ہے آٹھ 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 گزارہ کرتا ہے زندہ رہتا ہے حالانکہ اور جانور اس طرح نہیں گزار کرتا ہے اسی طرح اس کی خصوصیت ہے سہیل ستارہ ہے ایک بھئی آسمان میں سال کے بعد ایام دکھائی دیتا ہے رکونٹ اس کی طرف رخ نہیں کرتا اس کی طرف نظر نہیں ڈالتا اگر اس پر اونٹ کی نظر پڑ جائے تو اونٹ یا تو شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے جن ایام میں اس ستارہ نکلتا ہے اونٹ اس کی طرف رخ نہیں کرتا اس کی دیکھتا نہیں سمجھ میں بڑے خصوصیات یہ دو تین میں نے بطور مثال کے ذکر کر دیں بڑے خصوصیات علماء نے ذکر کی ہیں اس جانور کی بڑا فرمابردار ہے اتنا فرمابردار ہے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کے مہار دے دو بچہ جدر جدر اس کو لے کر جائے گا یا رام سے اس کے پیچھے چلتا رہے گا سکون اتنا فرمابردار کوئی جانور نہیں ہے تو اس کے دو نام ذکر کی ایک جمل اور ایک ای بیل بروزن فعیل ہے پورے کلام عرب نے اس وزن پر اور کوئی لفظ نہیں آیا بھئی سمجھ میں بعضوں نے ایک اور لفظ ذکر کیا لیکن علماء نے اسے صحیح نہیں قرار دیا بھئی بھئی اسی طرح اس کا ایک نام جمل ہے جمل بھی عجیب لفظ ہے جمل کلام عربی کا واحد لفظ ہے جو پہ در پہ چھ مرتبہ جمع ہوتی ہے جس کی بھئی پہ در پہ کتنی جمع آتی ہیں چھ جمع آتی ہیں جیسے جمل کی جمع آتی ہے اجمل بھئی اجمل کی جمع آتی ہے اجمال اجمال کی جمع آتی ہے جامل جامل بھئی اور جامل کی جمع آتی ہے جمال جمال کی جمع جمالتن جمالتن کی جمع جمالات بھئی سمجھ میں ہے تو پی در پی ایک جمع کی دوسری دوسری کی تیسری اسی طرح چھ جمعیں پی در پی آتی ہیں بھئی سمجھ میں ہے جمل کی جمع اجمل اجمل کی جمع اجمال اجمال کی جمع جامل جامل کی جمع جمال جمال کے جمع جمالتن جمالتن کی جمع جمالات آتی ہے بھئی اچھا چلیے یہ تو ایک عدبی فائدہ تھا آپ کو بتلا دیا بھئی فَإِن خَاسَ مَا قَبْلَ الزَّرْعِ عَوِ الْحَمْلِ نُقِضَ عَقْدُ الْإِجَارَتِ بھاک اگر بھئی اگر دونوں نے جھگڑا کر لیا بھئی کاشت کے لیے زمین کیرائے پر لی اور یہ ذکر نہیں کیا کہ میں اس میں کیا کاشت کروں گا یا کاشت کو سرے سے ذکر نہیں کیا تو اجارہ فاسد ہوا اور اسی طرح بھئی اگر بوجھ لاتنے کیلئے جانور کرائے پر لیا لیکن بوجھ کا ذکر نہیں کیا کہ کیا بوجھ ہے کتنا بوجھ ہے تو اجارہ فاسد ہوا اور اس میں اگر اب جھگڑا آ گیا بھئی جھگڑا آیا مثلا موجر کہتا ہے کہ فلان چیز کاشت کرو گے مستاجر کہتا ہے نہیں میں فلان چیز کاشت کروں گا تو اس اجارے کو خاضی کیا کر دے گا توڑ دے گا ختم کر دے گا بھئی اس آخدہ اجارہ کو اسی طرح اگر بوجھ میں اختلاف آ جاتا ہے اس کے اندر بھئی موجر کہتا ہے اتنا بوجھ لا دو گے صرف اور مستاجر کہتا ہے نہیں میں تو اتنا بوجھ لا دوں گا تو اس صورت کے اندر بھی خاضی کیا کرے گا اس آخدہ اجارہ کو توڑ دے گا مولانا صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فہین خواہ سما اگر دونوں موجر اور مستاجر جھگڑ پڑے قبل الزرعی کاشت کرنے سے پہلے اوی الحملی یا بوجھ لا دنے سے پہلے لڑ پڑے نقضہ اقد الاجارہ تو توڑا جائے گا اقد اجارہ کو این خاتم المتعاقدانی اگر جھگڑ پڑے دونوں اقد کرنے والے قبل الزرعی ذرعات کاشت سے پہلے بھئی فی مسئلہ تیجارت الاغذ زمین کے جارے کے مسئلے میں بلا ذکر الزرعی بغیر ذکر زرعکاشت کی ذکر کیے بغیر جو زمین کا اجارہ تھا اس میں ذرعات سے پہلے دونوں جھگڑ پڑے وَقَبْلَ الْحَمْلِ اور بوڑھ لادنے سے پہلے فی حاضی المسئلہ تیس مسئلے کے اندر تو ین خضل قاضِ الْعَقْدَا تو قاضی کیا کرے گا اس حقت کو توڑ دے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی چلی مرانا حادہ والمرام واللہ والم یقیقاتی الکلام